شہادت کی دو اقسام ہیں ایک شہادت جہری ہے دوسری سرری ہے شہادت جہری کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک آلہ جارہا سے زخمی ہونا کہ کوئی بھی زخمی کرنے والا اللہ ہو تلوار ہو نیزہ ہو تیر ہو بندوق ہو ریولور ہو کوئی بھی زخمی کرنے والا اللہ ہو اس سے زخمی ہو جسم کا کوئی حصہ جسم سے الگ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ خون بہے چوتھی شرط یہ ہے کہ راہ خدا میں مقتول ہو کر جان بہق ہو اور شہادت جہری کی ظاہری صورت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے اور وہ اس طرح کہ جنگ احد میں جسم مبارک زخمی ہوا جسم مبارک سے خون بھی جاری ہوا جسم مبارک کا ایک نورانی جز بھی علاہدہ ہوا لیکن ایسا جز کہ جس کے علاق ہونے سے ذات مقدسہ میں کوئی عیب نہیں آیا ظاہر ہے کہ اگر ناک کان آنک ہاتھ پاؤں وغیرہ کٹ جائے تو جسم میں عیب آ جاتا ہے تاہیدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد جس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا بے عیب کہ محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے ایک مرتبہ تعریف کرتے کرتے بندہ پھر زیروہ کر دیتا ہے مقرر مقرر اس کی تعریف ہوتی رہتی ہے یعنی تعریف کیا ہوا شخص بے عیب شخص کیونکہ عیب کی مضمت کی جاتی ہے اس لیے مشیت عیزدی کا تقاضی یہ ہوا کہ آپ کے جسم کا ایک جز الگ ہو جس سے کوئی عیب بھی پیدا نہ ہو چنانچہ جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک کا ایک کنارہ الگ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی نوری شعائیں اور بھی تیز ہو گئیں جیسے سچے موتی کا ایک کنارہ گھر جائے جائے تو اس جگہ کی چمک اور زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح تائدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جس کی چمک سے ظلمت ظلمت شب میں اجالہ ہو جاتا تھا ایک کنارہ گر جانے سے بجائے عیب دار ہونے کے اور زیادہ چمکدار ہو گیا باز لوگ کہتے ہیں کہ دندان مبارک جر سے اکھر گیا تھا یہ غلط ہے صحیح یہ ہے کہ دندان مبارک جر سے نہیں ٹوٹا علاوہ عظیم دانت کا جر سے الگ ہونا حسن و خوبی کے خلاف تھا اس لیے محمدیت کا تقاضی یہ تھا کہ صرف کنارہ گر جائے اور دندان مبارک اپنی جگہ پر بدستور قائم رہے غرزے کے شہادت جہری کے چار اجزاء میں سے تین پائے گئے جسم کا زخمی ہونا جسم سے خون کا نکلنا جزوے لطیف بدن سے جدا ہونا اب اگر چوتھا جز جسم سے روح کا پرواز کرنا بھی پایا جاتا تو خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا خدا نے وعدہ فرمایا ہے بللہ یعزیموکہ من الناس کہ تیرا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اور وعدہ الہی کا غلط ہونا محال ہے لہذا اللہ نے اپنے حبیب کے چوتھے جز کو بچا لیا چار میں سے تین جز شہادت والے آپ کو عطا کر دیا بنابرین اگر یوں کہہ دیا جائے کہ لِلْاکثرِ حُکْمُ الْقُلُ کہ اکثر اجزاء کے لئے کُل کا حکم ہوتا ہے لہذا حکماً تائدہ ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات میں شہادت کے تمام اجزاء پائے گئے ان اجزاء کا پایا جانا شہادتِ جہری کی صورت کا پایا جانا قرار پایا